جسٹس آئیشہ نے ایک تقریب کے دوران بڑا بیان دیا ہے ان کا بیان سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو گیا ہے جسٹس گل حسن اور انزیب نے کل آئی ایس پی آر کے بیان کو سیاسی بیان قرار دیا تھا جو انہوں نے عمران خان کو لے کر دیا تھا کہ ان کا ملیٹری ٹوائل ہو سکتا ہے اب جسٹس آئیشہ نے بھی سنا دی ہے کہ جب کور کمانڈر ہاؤس ملیٹری تنصیبات میں آتا ہی نہیں ہے تو کس بنیاد پر یہ فوجی ٹرائل چلائے جا رہے ہیں اب دوستو ان کی اس بہادری پر کیا کہیں گے ایک جملہ جسٹس آئیشہ کے لیے بھی ضرور کہیں اب ملیٹری تنصیبات ہوتی ہیں ٹینکس ہو گئے یا کوئی دفاعی پرپس کے لیے کوئی امارت ہو گئی یا آپ کے ہوائی اڈے ہو گئے تو جسٹس آئیشہ نے کہا کہ جب کور کمانڈر ہاؤس ملیٹری تنصیبات میں آتا ہی نہیں قانون کے مطابق تو کس بات کا ملیٹری ٹوائل یہاں پر کیا جا رہا ہے دوسرے جانب امران خان کی جان کو اس وقت شدید خطرات موجود ہیں امران خان نے بھی کل کہہ دیا ہے کہ یہ مجھے مورسی بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ صدر مورسی کو مصر میں جیسے قتل کیا گیا تھا جیل کے اندر ہی اسی طرح امران خان نے کہا ہے کہ یہ اب مجھے بھی جیل میں قتل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ مجھے کمپرومائز نہیں کر سکے مجھے دبا نہیں سکے تو یہ اب جیل میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں امران خان نے عوام کے لیے واضح پیغام بھیجا ہے کہ عوام کے پاس اب صرف ایک راستہ ہے کہ وہ سڑکوں پر نکل آئے امران خان نے کیا کیا پیغام دیا ہے عوام کو شباز گل کی زبانی آپ یہ سنیں ذرا امران خان صاحب نے آج جو میڈیا ٹاک کی ہے وہ کوئکلی آپ کے سامنے رکھنے کی انہوں نے کہا کہ اب سٹریٹ موومنٹ سے ہی کام چلنا ہے قوم تیار ہو جائے اس کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف ملک سے بھاگنا چاہتا تھا لندن جانا چاہتا تھا اسٹیبلشمنٹ نے عبیدہ کی اجازت نہیں دی اس لیے فس کے بیٹھا ہوا ہے پھر انہوں نے کہا کہ میری بیوی ایک شخص آرمی چیف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کی اناک کی وجہ سے بشرا بی بی جیل میں ہیں پی ٹی آئی کو جو دباتا ہے وہ اور ظلم کرتے ہیں اور عربوں روپے کا اس سارے کام کے اندر فائدہ ہے موسیٰ نکوی کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں عربوں روپے میں سے موسیٰ نکوی نے پی ٹی آئی پر ظلم کیے زلے شاہ کے قتل میں موسیٰ نکوی اور آئی جی پنجاب شامل ہیں زلے شاہ کے جسم پر چھبیس نشانات تھے یا چھبیس جگہوں پر تشدد کے واضح نشانات موجود تھے ظلم کے اس انام کے طور پر انہیں چیرمن پی سی بھی بنا دیا گیا قاضی فائز عیسیٰ نے ہر ظلم کو تحفظ دیا ہیومن رائٹس پٹیشن کو نہیں سنا راولپنڈی کے کمیشنر نے قاضی فائز عیسیٰ کو مکمل طور پر بے نکاب کر دیا اور کہا کہ وہ دھاندلی میں شامل ہے اور ہمارے امین سعاد اللہ بلوج کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا تاکہ وہ پارٹی کو چھوڑ دے انہوں نے کہا اب ایک ہی راستہ ہے سڑکوں پر آنا پڑے گا عوام سڑکوں پر آئے گی تو آزادی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی میں بہت جلد کال دوں گا عوام اب تیار رہے یہ ظلم مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا اگر ہم بھیڑ بکریہ ہیں تو یہ ظلم برداشت کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں تو پھر یہ ہمیں بھرپور طریقے سے اس کے اوپر لاحے عمل بنا کر سڑکوں پر آنا پڑے گا